نمسکر دوستوں آج آپ کو راستان میں بادرے کی روٹی بنانے کا طریقہ سکھائیں گے تو یہ دیکھو یہ بادرے کا آٹا ہے اور بعد اس کو راستانی شوگرہ کہتے ہیں تو یہ بادرے کی روٹی میں ایسی طاقت ہوتی ہے کہ کوئی بھی ملے یہ 37 بیماریاں کو روپتا ہے آج کل کے ٹائم میں جیسے لوگ کا موٹا پر زیادہ ہو رہا ہے فیٹ زیادہ بڑھ رہا ہے تو بادرے میں بہت سکتی ہے ہوتی ہے کہ فیٹ کو بھی کم کرتا ہے اگر جیسے راستانی آدمی سب سے زیادہ طاقت اور ہوتا ہے ان کو بھاگنے دوڑنے میں کوئی وہ زیادہ پتلا بھی ہوتا ہے تو یہ بادرے کی روٹی کھاتے ہیں میکسیم راستان کے لوگ تو بادرے کی روٹی بہت ہی ایسا پوسٹک کرتا ہے اس کے اندر کئی بیماریوں کو روکنے کی سکتی ہے یہ ملدب جو وصہ وغیرہ ہوتا ہے جو فیٹ بڑھانے کا فیٹ کو یہ سوکتا ہے اور اس کو باہر کر دیتا ہے تو بادرے کی روٹی کھانے والا آدمی کبھی بھی موٹا نہیں ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ راستان میں زیادہ تر لوگ پتلے ہوتے ہیں اور اس میں اتنی سٹیمنہ ہوتی ہے اس میں طاقت ہوتی ہے یہ دیکھا اس کو ایسی باٹا بنا کے اس کو ایسے بناتے ہیں گول گول کرتے ہیں اور یہ دیکھا آپ کے سامنے یہ روٹی ایک بند رہی ہے وہ بادرے کی تو جس لوگوں جن کو پتا نہیں ہے بادرے کے اس کے بارے میں تو وہ کیسے بناتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ دیکھا اس کو ایسے بناتے ہیں اس کو بنانا کاپی ٹپ ہے ایسے اتنا ایزی سے نہیں بنا سکتے ہیں لیکن بازرے کی روٹی میں ایسی طاقت ہوتی ہے ایسے ایسے اتنی اسٹیمنہ ہوتی ہے کہ آدمی اتنا بھی اگر محنت کر لے تو بھی وہ تھکتہ نہیں ہے راستان کے لوگ زیادہ محنت کرتے ہیں اور پھر بازرے کی روٹی کھاتے ہیں تو اس میں ان کو طاقت مرتی ہے وہ موٹے بھی نہیں ہوتے ہیں تو میرا سجیسن یہ ہے کہ آج کل سب ہی کو بازرے کی روٹی کھانی چاہیے کیونکہ یہ دیکھو اب یہ توے پہ ڈال دی گئی اور یہ بہت ہی سوادشت ہوتی ہے بازرے کی روٹی اس میں میکسیم لوگ راستان میں گوار پھلی کا ساگ اور کھیجری کی شانگری سے وہ اس کو ملا کے کھاتے ہیں اور کڑی کے اندر تو اس کا سوادشت الگ ہوتا ہے کڑی بنائی جاتی ہے جو چھاچ ہوتی چھاچ اور اس کے بازرے کی آٹے کی بناتے ہیں تو بہت سوادشت ہوتی ہے اس کے اندر پھر راستان کے لوگ گھی ڈال کے اس میں چورمہ بناتے ہیں یہ بہت سوادشت بنتا ہے چورمہ اس کے اندر گھڑ ڈالتے ہیں یا تینی ڈالتے ہیں تو یہ بہت بڑی سوادشت ہوتا ہے تو آپ لوگوں کو میری تو یہ سجیسن ہے کہ سب لوگوں کو بازرے کی روٹی کھانی چاہیے تاکہ آج موٹا پا وغیرہ جو بڑھ رہا ہے لوگ پریسان ہو رہے ہیں موٹا پے سے تو موٹا پے نہیں بڑھتا اس سے اور یہ پورا جو وغیرہ ان کو سوگ لیتا ہے اس کو ایک طرح کی ایک طرح کی آئیوردی کھوسدی کے روپ میں مان سکتے ہیں اس کو تو دوستوں یہ ایسے بناتے ہیں روٹی یہ بادرے کا آٹا دیکھوا آپ کے سامنے یہ ایسے بناتے ہیں اس میں پانی جال کیسے اس کی لگ دی بناتے ہیں پھر لگ دی بنانے کے بعد اس کو آتوں سے یہ ایسے تھپ تھپ آتے ہیں پھر اس بند کیے تو یہ تھی بادرے کی روٹی اگر آپ کو بیماریاں سے بچنا ہے تو آپ بادرے کی روٹی کھائیے اور تندرست رہیے تھینکیو دوستان آگے میں آپ کو اور بھی راستانی بھوزن کے بارے میں بتاؤں گا جو بہت ہی سوادشت اور آپ کو موٹا پہ دور کرنے کے کئی طرح کے ایسے ایسے راستان میں ایسی چیزیں ہیں جو موٹا پہ دور کرتی ہیں ٹھیک ہے دوستان تو یہ بادرے کی روٹی ابھی بن گئی ہے یہ دیکھو یہ تیار ہو گئی ہے بادرے کی روٹی بن رہی ہے ایسے جس کو پتا نہیں ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کیسے بناتے ہیں بادرے کی روٹی تھینکیو دوستان